موسیقی ساری برائی ہیلو کے سی مطابق ریسرچ کے باقی ریسرچز کے مطابق ہے کہ ہر چار لوگوں میں سے تقریبا ہی کیا دو لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتے کہ ڈپریشن کیا ہے تو آج ڈپریشن کے ایویرنس بڑی ضروری ہے جاننا بڑی ضروری ہے عام ترین ہے کہ آج ہم جان سکے کہ ڈپریشن کیسے ہوتی ہے ڈپریشن کیا ہے ڈپریشن کے وجہات کیا ہے ڈپریشن کے علامات کیا ہے ڈپریشن کا علاج کیسے بےوجہ تشویش اور بے سکونی کیا ہوتی ہے اور نظام نظام کے خرابی افسردگی یہ کیسے آتی ہیں یہ تمام چیزیں اب ہمیں کال کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے ڈپریشن پہ آپ کے رائے بھی لیں گے لیکن میں اس کا نیچرل طریقی سے آپ کو علاج بھی بتاؤں گا ساتھ یہ کتاب نیچرل طریقی سے آپ کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ یہ تجویز کرتا ہوں میں آپ کو کتاب جو میں نے لکھے میرے ریسرچ ہے بہت سالوں سے بیس سال سے میں نے ریسرچ کے ڈپریشن پہ ہے اور کیسے علاج ہوتے ہیں یہ پوسیبل ہے بلکل بلکل پوسیبل ہے تو یہ کال ہورڈ پہ ہے پھر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکسو آپ سکتے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اچھا پروگرام کرتی ہیں بہت شکریہ بیور جو ہیں وہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ڈپریشن موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ڈپریشن کبھی آپ کو ہوا ہے آپ کے ارگر لوگوں کو ہوا ڈپریشن کے مریض کا رویہ کیا ہوتے ہیں علامات کیا ہوتے ہیں وجہات کیا ہوتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں اس پہ ڈپریشن کس چیز سے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈپریشن کی وجہات جو ہیں وہ میرے خیال سے تو مختلف ہوتی ہیں میرا مطلب مختلف جہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض جو ہیں وہ جب ان کی جیسے آپ ہیں آپ ایک یوت کو لے کر چل رہے ہیں تو یوت میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہیں اس حوالے سے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گون کو حاصل کرے صحیح 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 میں چل گنا کیا ہے کہ وہ کہا تا Thursday اور when do failed say once for okay کچھ نا آئے ایک است intimات نہیں ہے کہ کچھ بچوں میں یہ تشویس زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ اپنی اچیومنٹ پر آہ نہیں حاصل کرتا صحیح وہ چرچرہ پانون میں آ جاتا ہے ہم حصہ آنے لگتا ہے ان کو آپ کو کبھی ہوا آپ کو کبھی ہمیں دیکھا ہے جی برکل میں بچوں کو دیکھا ہے اور وہ بچے جب اس اجیزمنٹ کو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ دپریشن میں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس طرح سے دپریشن کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے کچھ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے حصہ زیادہ آتا ہے اس کا کیا حال ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا کتاب پڑھا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج جی میں نے پڑھا ہے آپ کا آپ کی بوکس میں نے پڑھیں ہیں کافی ساری بوکس میں نے پڑھنی ہیں تو اب آپ کی آپ دپریشن نہیں ہے نا ہی مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں تو اس سے آپ اچھا آپ غوصہ کو آپ غوصہ کو دپریشن سمجھتی ہم نے بہت سے چیتھ ہے آپ میرا جواب دیں گے پلیس آپ غوصہ کو دپریشن سمجھتی ہے غوصہ دپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے دپریشن کی وجہ ہو سکتے لیکن غوصہ دپریشن نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ غوصہ کسی نہ کسی کے اندر کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے جب انسان کی لائف بہت تنگ ہو جاتے ہیں اندر کی کچھ تنگیہ آجاتا ہے یا بیماری آجاتا ہے تو غوصہ آجاتا ہے اچھا بہت سے ایسے ڈپریشن کی بیمار ہے جو غوصہ بلکل نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن یہ ضروری نہیں ہے کچھ لوگ اداس رہنا چرو کر دیتے ہیں جیسے کچھ مریضوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جیسے ماہیوٹ ہو جاتے ہیں اداسی ماہیوٹی ایسے میں چلے جاتا ہے غوصہ کچھ میں نے دیکھے ہیں کہ ڈپریشن کے لوگ غوصہ بلکل اچھا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہر چھوٹے پوڑی چیزوں کو تھوڑے سے انسان کو ٹینشن ہو جاتے ہیں تو بھی ڈپریشن کہتے ہیں اصل میں ہم نے ڈپریشن کو جانا ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے یہی رائی میں آپ سے لینا چاہتا تھا تو اس کا علاج کیسے پوسیبل ہے اس کا علاج کیسے پوسیبل ہے اس کا علاج میں اپنے اندر اگر تو کل شخص ہماری ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے کہ میں کھو دھور کروں تو وہ اپنے آپ کو کھول کرے مائنڈ کو اپنے کو کھنڈا کرے تو پھر ہی ہے نا اگر وائز تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہے تو پھر وہ کھسے اپنے آپ کو دھور کر سکتے ہیں تب سے کھنے اس کا جانا ضروری ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں تو پہلے میں اس وضوحات کو دور کروں تو پھر میرا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو جب ان کو ایویرنس ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اگر کوئی بیماری خود بے قبول کروں دپریشن بے شک نہ ہو اچھا یہاں پر ایک چیز بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم جو کہتا ہے کہ یہ چیز قبول کر دو کہ آپ دپریشن کا شکار ہے لیکن دپریشن کے جاننا بڑی مشکل ہے تو لہٰذا انسان کو یہ نہیں کرنی چاہے کہ قبول کرے اور وہ کہیں کہ میں دپریشن کا شکار ہوں بے شک وہ دپریشن کا شکار ہی نہ ہو اور وہ کہیں دپریشن کا شکار ہوں اچھا جو پرابلم ان کو ہو رہے ہیں یا فیزیکلی یا سیکتو جی کچھ پرابلم ان کو فیل ہوتے ہیں اس کو قبول کر لے کہ یہ چیز ہے اب وہ دپریشن ہو سکتا ہے دپریشن نہ ہو وہ مثال کے طور پر ان کا اگر غصہ آتے ہیں تو یہ دپریشن نہیں ہو سکتا ہے دپریشن نہیں ہے لیکن دپریشن کے وجہ بن سکتا ہے اور اگر ان کو کوئی مائیسی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے مسلسل نہیں ہے تو یہ بے دپریشن کے وجہ نہیں بنتے ہیں لیکن مسلسل مائیسی دپریشن کے وجہ بن جاتے ہیں اگر ان کو کوئی مصدر ٹینشن ہوتی ہے اگر یہ مسلسل نہیں ہے ٹینشن کبھی کبھی وہ بلکہ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ وجہ دپریشن کا نہیں بن سکتا ہے لیکن مسلسل ٹینشن ڈپریشن کا وجہ بن سکتے ہیں مسلسل مایوسی ڈپریشن کا وجہ بن سکتے ہیں لیکن اگر کبھی کبھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں نا آپ ڈاکٹر ہیں آپ اتنا ریسرس آپ نے کیے تو اس طرح جیسے کیا کرنا چاہیے بچوں میں بھی یہ بات موجود ہے آج کل میں دیکھتی ہوں نا کہ بچوں کے جو کہ ان کا ایکسپولیر بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ میڈیا ہے اور بہت ایک انفارمیشن کا ایک سلاب ہے اور بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے حاصل سے قبول نہیں کر پاتا زیادہ پھر وہ اس کا سٹریس میں بات کر آ جاتے ہیں اس کا اظہار نہیں کر پاتے تو فیسے بچوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں نہ جائیں بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بچے جو ہے بچے ڈپریشن کے شکار کم ہوتے لیکن ہوتی ضرور ہے ڈپریشن میں ایک نو ماہ کی شرخار بچے میں اس ریسرچ کے مطابق ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے نو ماہ کی شرخار بچے یعنی جو نو ماہ کے عمر میں ان کو اگر ڈپریشن ہو سکتا ہے تو بچوں میں کچھ نہ کچھ ڈپریشن ہوتی ہے لیکن ہر کچھ دیکھیں بات بچے پتہ کیا کرتے ہیں منبنی کرتے ہیں آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تنہائی کو محسوس کرتے ہیں بات بچے میں نے دیکھا ہے وہ واقعی تنہائی کو محسوس کرتے ہیں اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے اچھا یہ میں آپ کے بات کم دیکھیں تنہائی پسندی کبھی کبھی اگر جس طرح کی تنہا پسند میں خود تنہا پسند اس لیے تھا کہ میں سٹڈی کرتا تھا میرا ایک ایم تھا مقصد تھا میں کسی سے نہیں ملتا بلکہ ابھی بھی میں تعلق لوگوں سے اتنا نہیں رکھتا ہوں زیادہ کیونکہ میرا کام جو میرے ایم ہے جو میرے مقصد ہے مجھے اس کو اچیو کرنا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں بات یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں فرق ہوتی ہے ایک تنہائی ہوتا ہے جو بے مقصد تنہائی جا کے کوئی شخص گزار رہے ہیں ایسے ہی بس بیٹھا ہوا ہے ایک شخص ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی تھوڑا سا لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا الگ ہونا چاہتے ہیں وہ تھوڑا پروگرامنگ کرتے ہیں کچھ سوچ کرتے ہیں کچھ پلیننگ کرتے ہیں تو وہ بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتے ایسے بچے ہوتے ہیں تو کیا ان کو پھر کوئی پوزیٹیو کوئی سی کام نہیں لگانا چاہیے پوزیٹیو کام بتانے چاہیے دیکھیں اگر کوئی بچے تنہائی پسندی اختیار کر رہے ہیں تو ان کو کھیلوں میں انوالف کریں ان کو کسی کام میں انوالف کریں سٹڈے میں انوالف کریں کچھ اور چیزوں میں انوالف کریں اگر وہ تنہائی لیکن کچھ بائی برت ہوتے ہی ایسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو اور ہم اس کو کہہ کہہ بچے جیسے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں بار بار اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ڈپریشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہاں یہی مسئلہ انسان کو ڈپریشن کا شکار کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہے یہ ان کے لا شعور میں کوئی ہاتھ میں گندگی لگی یا کوئی بھی ایسا کوئی گندی چیزوں کو دیکھیں اس کے لا شعور میں ہے اسے نفرت ہوئے اسے فوبیا ہے ٹھیک ہے اسی فوبیا کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں یہ ڈپریشن ہر چیز کو ڈپریشن کا نام دینا پلیز یہ کوئی بھی غلط بات ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں تو وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو بھی جاتا ہے ایسے کہ اگر انسان نے قبول ایک بار کر لی ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں تو اعتیاد کرنی چاہیے ہر چیز ڈپریشن کا شکار ڈپریشن نہیں ہوتے یہ ہر چیز ٹھیک ہے سر کسی پیشن کو یہ تفلیم کر لینا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو یہ کیا اس کے لیے پوجیتیو ہے یا اس کے لیے یہ ناگٹیو ہے اگر اس نے اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں ہوں لیکن اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہے وہ قبول کر لے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور وہ ڈپریشن کی شکار ہوں گی اگر آپ سجیشن دیں گے یا کوئی بھی شخص وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے یا کوئی مالج بتائے گا ان کو یا ماں والدائیں بتاتے ہیں یا کوئی اور شخص بتاتے ہیں جو اس کی بات کو بالکل قبول کر لیتے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ واقعی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے تری سٹیکچرز ہے کانشنس سب کانشنس انکانشنس جب ہم انکانشنس میں ہمارے باتیں جو چلے جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں صحیح ترکی سے وہ ہی ہم سے ایکشن کرواتے ہیں وہ ہی ہم سے عمل کرواتے ہیں اور ڈیلے ہم اس بیمارے پر مفتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم کیا نہیں آپ نے سوالات بڑے اچھے کیے جو ویور سن رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑے واضح ہو گئے یہ چیز ایک اور کوئسٹن ہے میرا ایک اور کوئسٹن ہے کبھی آپ کو ٹائم لے تو پلیز اس کا جواب ہو جائے ضرور بھی دے گا کیونکہ میں ایک اس بات ہوں میں یوت کو پڑھاتی ہوں تو میرا ایک کوئسٹن یہ ہے کہ ہماری یوت مایوس بہت ہے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ایک سکولر ہیں بلکل یوت آیوس سکاری نسکے ہیں ریسرچر ہیں آپ بہت بڑے تو اس سوال کا مجھے جواب تھوڑا سا چاہیے بہت اچھی بات ہے آپ نے بہت زبردست بات کہ ہماری ینگ جنریشن وہ بہت یعنی یوت ہماری بہت مایوس ہے آپ جیسے لوگ ان کے لیے ایک امید ہیں تو آپ ایک امید کا میسیج کرنے کرتے ہیں مطلب نہیں میں آپ کو اس لیے آپ کا برگرام دیکھتی ہوں کہ آپ ایک میسیج جو دیتے ہیں لوگوں کو بڑا مسجد ہے پازیٹک ہوتا ہے آپ کا میسیج اور پازیٹک لوگ جو دے نا وہ اپنی قوموں کو بہت آگے لے کر جاتی ہیں بہت اچھی بات کہے آپ نے بہت زیادہ تو اس سے ایک روشن ہے مطلب جو آپ یوت کو دیتے ہیں تو یہ مجھے اس سوال کا جواب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یوت کو بائیوسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قومیں بہت گرتے ہیں نیچے اور واپس اوپر چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو ہم اپنی سلائطوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں یا بلکل ہی ختم ان کے عوضہ ہی ختم ہو جاتی ہے ہوتا رہتا ہے ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا اسی طرح تبدلیاں دنیا میں آتے رہتے ہیں اور جس کنٹری کے جس میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاکستان میں اگر ہمارے لوگ مایوس ہیں تو اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے بڑھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرح کے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طرح کے علاج سمدہ ہیلنگ انرجی ماورائی علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزیت سمدہہیلنگ دوٹ کوم